جناب پاکستان کی ڈرامے بازیاں اس وقت ہیں پروج پر پاکستانیوں کی ڈرامے بازی کا کوئی مقابلہ نہیں ہے یہ ثابت ہو گیا افسوس کی بات یہ ہے اور افسوس کا شدید ترین مقام یہ ہے افسوس کی بات یہ ہے آپ نے کہیں جانا نہیں ہے بلکہ بہت غور سے میری بات کو سننا ہے بلکہ اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ پاکستان کی ڈرامے بازیاں زیادہ زیادہ لوگوں کو پتہ چل سکیں افسوس کی بات یہ ہے اور انتہائی افسوس کی بات یہ ہے کہ اس موضوع پر بات ہم نے بہت بہت مدیر سے کی ہے جی ہاں بہت لیٹ کی ہے ہمیں بہت پہلے پاکستان کی ڈرامے بازی پر بات کر لینے چاہیے تھے پاکستان کتنا بڑا ڈرامے باز ہے کہ ثابت ہو گیا ہے میں ثبوت بھی دوں گی آپ کو اور میں آپ کو authentic proof بھی دوں گی پاکستان کی ڈرامے بازی کو پاکستان ڈرامے باز ہے پاکستان بہت بڑی ڈرامے بازی کرتا ہے لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے تو یہ بات ہو رہی ہے ہندوستان ہندوستان کے ہر گھر میں پاکستان کی ڈرامے بازی کے اوپر گفتگو ہو رہے ہیں کہاں جائیں گیا کیسے چھپائیں گے اس بات کو کہاں جا کر چھپائیں گے اس بات کو کہ پاکستان ڈرامے باز ہے اب پاکستان کی ڈرامے بازی دنیا میں جہاں جہاں ارتو بولی اور لکھی جاتی ہے سنی چاہتی ہے یا ہندی بولی اور سنی چاہتی ہے وہاں پر پاکستان کی ڈرامے بازی کی بات ہو رہے ہیں آپ کیوں نہیں سمجھ رہے ہیں کہ پاکستان ڈرامے بازی میں نمبر ون ہے اور کیوں نہ ہو اور کیسے نہ ہو ثابت کرو گروہ دکھاؤں گروہ ہے آپ کے پاس اگر آپ نے آج کابلی پلاو کی ریزنٹ تجھے کی قیامت کابلی پلاو ڈرامے نے یہ ثابت کر دیا کہ پاکستان ڈرامے بازی میں نمبر ون ہے پاکستان جیسا ڈرامے باز کوئی نہیں پاکستانی آرٹس جیسے ڈرامے بازی کوئی کر ہی نہیں سکتا اندوستان کے گھر گھر میں بات ہو گیا آج کابلی پلاو کی کیا ڈراما ہے بھائی کیا ڈراما ہے بھائی ایکٹر، ایکٹرس، پروڈیوسر، جاریکٹر، رائٹر، موزیشن سب نے ایک قیامت ڈھا دی ہے ڈراما اس آؤٹسٹینڈنگ پاکستانی آپ نے کبھی دیکھی ہوگی ڈرامے بازی میں نمبر ون ہے کابلی پلاو اور ہندوستان کے چینل نے کابلی پلاو کو خرید لیا ہے یوٹیوب پہ اندوستانی نہیں دیکھ سکتے ڈرامے کو اس کی برامے بازی کو اگر دیکھنا ہے تو ان کو اس چینل پر دیکھنا کر دیکھنا ہے کابلی پلاو، انہوں آپ کے فن، فین ہو گئے پاکستان ڈرامے بازی میں نمبر ون ہو گیا پوری دنیا میں پاکستان کی بات ہو رہی ہے کابلی پلاو کے حوالے کابلی پلاو کا انہوں نے اپنے ایکٹنگ سکول میں اس ڈرامے کو ٹکھنایا ہے حاجی مشتاق صاحب، ہائے ہائے آپ کی ایکٹنگ، آپ کی ڈائریکشن، پرڈکشن، سب ایکسلنٹ ڈائلوگ، ڈیوری، فیس، ایکسپرشن، بیامت جو نرکی ہے نا کابلی پلاو والی، اپنے پاکستان بھائی، پتھان بھائی، اس کو ایکس شہر، کیا ایکٹنگ کر رہی ہے کیا وہ جھٹکا دیتے ہیں، جھٹکا دے کے ایکٹنگ، اس برامے کی خاص بات اس لیے کر رہی ہیں کہ کابلی پلاو میں کوئی گلیمر نظر نہیں آئے گا آپ کی، آپ کو، گلیمر کے بغیر، نہ کوئی چمکتی، تھرکتی، موڈل نظر آئے گی نہ ہی کسی مشہود بھتیگ کے کپڑے پہنے جا رہے ہیں، نہ ہی کسی خاص بیوٹی پالر کی ایڈ دکھا کر اس کے میک اپ کی تشیر ہو رہی ہے سادھا لوگ، سادھی لائف، گاؤں دے ہاتھ میں جو پیور لائف ہوتی ہے نا وہ دکھائی گئے، چھوٹے شہروں کی پیور لائف اور سب سے بڑھ کر مجھے خوشی ہو رہی ہے پاکستان کی جو کولیٹی تھی، فیملی سسٹم، مجھے، سٹرانگ تھا جس کو مسا کر دیا گیا اس کے چیرے کو بگاڑ دیا گیا پاکستان کے خوبصورت سمیلی سسکت کے بارے میں دوبارہ بات ہی تھا تمہا پیارا تھا ہمارا خاندانی نظام جس میں اگر تکلیف ہوتی تھی تو سانتی ہوتی تھی، دکھ سب کا سانتیہ ہوتا تھا محبت ہے، سنا باٹھتے اور تقسیم کرتے تھے، درد کو سمیتتے تھے، تکلیفوں کو سمیتتے تھے، ایک دوسرے کی تکلیف میں کھڑے نظر آتے تھے، اس طرح کے اور بہت ساری چھوٹی چھوٹی باتیں کیا پکٹا تھا، کیسے انجوائے کرتے تھے، کیسے پشنہ بناتے تھے، ایسے کسی کے غب میں ایک ساس شریک ہوتے تھے، جب قیوم بھائی مرے رہا تھا دل میرا بہت رویا قیوم بھائی مرے رہا تھا، تو شیطان دماغ کو دیکھ کر، ایسا ایک نمونہ ہر خاندان میں پایا جاتا ہے، لیکن آپ کے خاندان میں پایا جاتا ہوگا اس لکھنے کو پھر پات کرنا بہت ضرورت ہوتی ہے، تاوان جی پھر، ایسے تاوان جو اگر آئے ہیں، جانب چاندان میں، اور ایسے نمونہ ہوتی ہیں، جن کے پاس اولاد نہیں ہوتی ہر مسئلہ جو ہمارے معاشرے میں ہمیں اس کے اوپر اس جامعے میں بات کر لی گئی ہے، اب گوھر کریں، گوھر کریں، اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں نڑکی کو ابوشن ہو گیا، بہت سارے بہم اس کے، باپ کسائے سر سے اٹھ گیا، حاجی صاحب کی شادی نہیں ہوئی، اس لیے کہ انہوں نے اپنی سارے بہن بھائیوں کو پالنے میں، ان کو پرورش کرنے میں وقت لگایا محلے میں ایک خاتون عشق میں مبتلا، انہوں نے اپنا سب کچھ قرمان کیا، اس کا انتظار کیا، پھر وہ ہی اس کے ساتھ اس کے دوکمشن، یار کتنا خوبصورت ڈراما ہے، ایک وہ پولس والا، ایک وہ لانڈا، آرے یار، کیا دکھایا اس میں، ایسے ہوتے ہیں، تھوڑا سا عوضہ مل جائے تو کڑ جاتے ہیں، پھر سب کو تنگ کرتے ہیں، میں کہتی ہوں، کتنی خوبصورت اس میں ڈائلوگ فری ہے، اور جو ایکسپریشن ہے، ایکٹک اروج پر ہے، ار درامے بازی میں نمبر لے گیا، پاکستان جیسی درامے بازی کوئی نہیں کر سکتا، یہ دستان میں بنتی ہوں گی بڑی بڑی فلم لے، فلمیں بڑے 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 بجٹ سے لے گی، چونکہ اس بجٹ سے سیمپل سی سٹوری لیکن جو سب کے دن جیتے ہیں، ہم انتظار کریں گے اس کے لاسٹ اپیسوڈ تا لیکن فنٹاسٹک سٹوری اور ایسی سٹوریز بنتی رہنے چاہیے، ہمیں اپنی تحزید سے دوبارہ سے جوڑ لے گیے، اس درامے کو زمون دیکھیں، زیادہ 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 درامے میں بات کریں، بجٹ سے میرا تعلق نہیں، درامے کے پوڈیز سے ڈالیکٹر ہے، لیکن کیونکہ وہ میرے پاکستانی سے درامے ہیں اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہیں، ہم کو سپورٹ کروں گی، چشمال آگا، آپ بھی سپورٹ کریں، لکھیں اور لوگوں کو موٹیویٹ کریں اس درامے کو دیکھیں کیونکہ اس میں بہت ساری حقیقت بیانتی ہوگی ہے، درامے بازی نمبر ون، آپ بہت خیال رکھیں اور یہ پاکستان کی طرف سے ایک پوزیٹیو نیوز ہے اور ایک اچھی خبر آئی ہے کہ پاکستان کے ڈرامے ترقی کر رہے ہیں، اس کے باوجود پہلات کے تیسر آتا ہے، پاکستان کی ڈرامے بازی نمبر ون، آپ کے پاس بھی کوئی ایسا موضوع ہے یا کوئی ایسا ڈراما جس کے آپ ڈسکس کرنا چاہتے ہیں، جب آپ جاپری سے رافتہ کر سکتے ہیں، مجھے فیس بک پر بھی فالو کریں گے، میرے آپ کو اوریجنل پیج کے اوپر، اس کے علاوہ پہچان ٹی وی، آسپا جس میں ہم کاملی کے بہت سارے اشیوز پر بات کرتے ہیں اور ہم ہر ٹیوزڈے لائیو آتے ہیں، اس کو بھی دیکھئے گا، یوٹیوب چینل پر بھی ہمیں سبسکرائب کیتے گا، پہچان ٹی وی، آپ کو بہت خیار رکھیں اور میرے ساتھ آپ بھی بولیں گے، پاکستان ڈرامے بازی نمبر ون، خدا آپ ہیں